اسلام علیکم بی ٹیو فیملی دوستو حاضر اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ بہت سے لوگ میسجز کر رہے تھے کہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں جو لیٹسٹ ریٹ اس پر چل رہے ہیں پر سکیر فیٹ گھر کی تعمیر کے حوالے سے اس کا ہمیں بتائیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے گری سٹکچر کی اگر آپ تعمیر کرویں جا رہے تو گری سٹکچر میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ فنشنگ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں گری سٹکچر کے ریٹ مختلف شہروں کے حساب سے کیا ریٹ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ فنشنگ کے کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو دیں گے سب سے پہلے آپ سے یہی کہیں گے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں بہت سے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری پسندیدہ اور فرمائشی ویڈیو نہیں بنائی تو بھائی بنائی بھی ہوتی ہیں ویڈیو اپلوڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بہتا جس کی ویسے آپ کو ویڈیوز نہیں مل پاری مسلسل یہ شکوا ہارا لوگوں کی جانب سے کہ جی فلان ویڈیو نہیں ملے فلان جبکہ وہ ہم پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں بہت سے بھائیوں نے ہمیں کہا تھا کہ فرنٹ ڈیلیویشن ٹائل کی ویڈیو نہیں ملے تو بھائی وہ اپلوڈ ہوئی بھی ہے دو تین دن پہلی اپلوڈ ہوئی بھی ہے میں اس لیے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو پتا لگ جائے میں بتاتا رہا ہوں مختلف مختلف کمنٹس میں بھی بتاتا رہا ہوں لیکن اکثر لوگ کو نہیں پتا چلتا تو اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو دوستو آگے بڑھتے ہوں اور جانتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور جو گری سٹرکچر کی ہم بات کریں دوستو سب سے پہلے اگر آپ لاہور میں ہیں اسلام آباد میں ہیں پنڈی میں ہیں کراچی میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بڑے بڑے جو شہر ہیں پشاور میں ہیں وہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے گری سٹرکچر کا وہ شروع ہو رہا ہے گری سٹرکچر کا ریٹ وہاں پہ تقریباً بائیس سو روپے سکیر فٹ سے شروع ہو کے دوستو وہ جا رہا ہے تقریباً چھبیس سو روپے سکیر فٹ میں اس وقت ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کو مل رہے ہیں اب اس میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جی اے پلس کالٹی کی چیزیں لگائیں گے اور اس اس طرح سے کریں گے اور آپ کو پڑی فیزیبلیٹی دی جاتی ہے تو ریٹ اس وقت یہ چل رہے ہیں بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں کی اب ہم بات کر لیں پیسلا باد ملتان گجناوالا سکھر حیدر آباد جو قدرے چھوٹے شہر سمجھ جاتے ہیں میٹروپولیٹن بڑے شہروں سے جو چھوٹے شہر سمجھ جاتے ہیں ان کی ہم بات کر لیں وہاں پہ جو اس وقت ریٹ چل رہے ہیں دو ہزار روپے سکیر فٹ سے شروع ہو کے ریٹ جا رہے ہیں تئیس سو سے چوبیس سو روپے سکیر فٹ میں جو ہے وہ مل رہا ہے یہاں پہ گریس ٹکچر کا ریٹ ریٹ میں فرق تھوڑا سا اس لیے آ جاتا ہے کہ بڑے شہروں میں ایٹیں ریٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں ایون سیمنٹ کا بیگ بھی دس دس بیس روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان شہروں کے نسبت اور اگر آپ کہیں کسی دہات میں یا نورمل علاقے میں ہیں یا کسی ویلیج والے ایریا میں ہیں تو وہاں پہ یہ ریٹ تھوڑا سا اور بھی کم ہو جاتا ہے اور دو ہزار سے ایک کسی سو روپے کے درمیان میں ہی آپ گریس ٹکچر کا ریٹ مل جاتا ہے دوستو گریس ٹکچر میں کیا ہوتا ہے گریس ٹکچر میں آپ کی بنیادے ہوتی ہیں آپ کی چنائیاں ہوتی ہیں آپ کا پلستر ہوتا ہے آپ دیواروں میں جو سی ویلیج کے پائپ رکھواتے ہیں یا دیواروں میں آپ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے پائپ رکھواتے ہیں اور جو گھر کا پورا ایک پلستر سٹکچر ہوتا ہے وہ گری سٹکچر میں ہوتا ہے جو کھاٹیں آپ کی گری سٹکچر میں لگ جائیں گی دروازہ نہیں لگے گا کھڑکیاں نہیں لگیں گی ٹوٹیاں نہیں لگیں گی آپ کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ نہیں لگیں گے پینٹ آپ کا نہیں ہوگا گری سٹکچر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ٹائلز جو ہوتی ہیں یہ بھی جاتی ہے فنشنگ والے حصے میں گری سٹکچر میں آپ کی کیا چیز ہوگی آپ گھر شروع کریں گے سب سے پہلے آپ کی بنیادیں بنیادوں کے بعد آپ کی بھرتی بھرتی کے بعد آپ کی چنائیاں چنائیوں کے بعد آپ کا لینٹر لینٹر کے بعد جو ہے وہ آپ کا پلستر اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دیواروں میں یا واش روم میں آپ نے پائپ رکھنے ہیں سیوریچ کے اور انڈرگراؤنڈ جو آپ نے سیوریچ کا پائپ گھر سے باہر نکالنا ہے مین ہول تک وہ ہو گیا اور آپ کی جو ساتھ ساتھ آپ کے جو دیواروں میں اور گھر کے اس میں لینٹر میں جو پائپ رکھوانے ہوتے ہیں آپ نے بجلی کے وہ تمام کام وہ رکھ دیے جاتے ہیں ان میں وائر نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے گری سٹکچر کے تمام کام کام فنشنگ کے کیا کام ہوتے ہیں دوستو فنشنگ کے ریٹ کے اب ہم بات کر لیں فنشنگ جو ریٹ ہے دوستو وہ بڑے شوروں میں شروع ہو رہا ہے اٹھائیس سو سے لے کے تین ہزار روپے سکیر فٹ سے ریٹ شروع ہو رہا ہے فنشنگ کا تقریباً باتیس سو روپے تک جاتا ہے یہ وہ ریٹ ہوتا ہے کہ جس میں نورمل نورمل فنشنگ ہوتی ہے فنشنگ کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں 48 بے 48 والے پینل لگوائیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی وہ فنشنگ میں 16 بے 16 دو بے دو والی ٹائل لگوائیں کچھ لوگ چاہتے ہیں جی وہ پورٹا کے اور مراشی انٹرنیشنل کے کمور لگوائیں اور بینٹیز لگوائیں تو وہ فنشنگ ہمیشہ کسٹمر جو آپ کا جو بنوارا ہوتا ہے گھر اس کی ڈیمانڈ پر بن رہا ہوتا ہے اسی سے جو ہے وہ فنشنگ کا ریٹ تیہ ہوتا ہے پہلے بقیدہ طور پر لکھا جاتا ہے جی پینٹ وارٹر میٹ کروایا جائے گا یا ڈسٹیمپر کروایا جائے گا جی ٹائلیں دو بے دو کی لگوائیں جائیں گی یا کتنے سائز کی تو فنشنگ ہمیشہ اس طرح سے ڈسائیڈ ہوتی ہے وہ ایک ایک پوائنٹ آپ لکھتے ہیں ڈسائیڈ ہوتا ہے اگریمنٹ ہوتا ہے تو فنشنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح جو آپ کا گری سٹرکچر ہوتا ہے اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ جی سریعہ یہ والا سمنٹ یہ والا ایٹ اول کالٹی کی ہمیشہ کوشش کریں اچھی چیزیں یوز کروائیں گری سٹرکچر میں گری سٹرکچر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے پینٹ آپ دوبارہ بھی کروا سکتے ہیں ٹائلیں اکھاڑ کے دوبارہ بھی لگوا سکتے ہیں لینٹر توڑ کے دوبارہ نہیں ڈلتا بار بار تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں اچھے والے پلسٹر بار بار نہیں ہوتے گھروں میں اچھا جی تو اب فنشنگ جو ہے وہ دوستو چھوڑے شہروں کی جانی باج ہیں تو یہاں پہ فنشنگ جو ہے وہ چھبیس سو سو لے کے تین ہزار روپے سکیر فٹ میں یہاں پہ یہ ریٹ چل رہا ہے بات وہی ہے کہ فنشنگ کا ایک طرح سے کوئی بھی ریٹ نہیں ہوتا جو آپ کا ہوتا ہے گریز سٹکچر کا ریٹ اس میں ہی آپ آٹھ سو روپے ہزار روپے ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے فنشنگ کے ریٹ چلنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور وہ توٹلی اپ تو یو ہے کہ آپ اس میں فیصل سنیٹری استعمال کروا رہے ہیں ٹائل کی سائز کی استعمال کروا رہے ہیں پینٹ کون سا استعمال کروا رہے ہیں دروازے لکڑی کے لگوا رہے ہیں یا امریکن ملیشن فلائے لگوا رہے ہیں تو یہ تمام طرح صورتحال ہوتی ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ بتانے میں ہم کامیاب ہوئے ہوں گے اور کچھ خود بھی سیکھ رہے ہوئے کامیاب ہوئے ہوں گے جس طرح سے ہم اپنے کرسکشن کرواتے رہتے ہیں تو اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی اللہ حافظ